موسیقی 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 انتظر کہ انہوں نے جو پروجیکٹ کم پیکیا ہوتا ہوں واپس ہلیہ بیان آئیں جہاں جہاں پاکستان اندر چینی پروجیکٹس خاص تھا انہی آئریا میں جہاں گڑا ہوا ان جو کم متاثر تھے آگے تو جو کہ پروگرام میں گفتوک ناسوت ہی جہاں دہشتگردی آہے ان دہشتگردی جہ پکھان جہاں جہاں پاکستان جہاں ریاست جہ مختلف ادارہ جہاں پارا نے کہا مختلف ادارہ جہاں بریفنگ اچھے پائی اور میں بازے لفظوں میں چھے پہنے تو انہیں پوچھا باہریاں ہتھ آہیں وہ باہریاں ہتھ جو تصور جو کو آہے وہ وہ یو اکڑو ویکٹرم آہے پر ان کے کا معنی لیجئے ان کے کو ان کی کا معنی کر جئے تو باہریاں ہتھ مامورات چاہے جو کہ پروگرام میں کوشش کرنا سنو تا سا انہوں نے سوال جو جواب بھی گو لیو خاص طرح اسانڈکھو تو جس کو جو عرص پہ رہے ہیں جس کو گوادر تھے جس تو اسانڈیپورٹ آ آ تھارٹی کا کمپلیکس ہے انتے جس کو آئے حملہ تھے ہو یا ہی جس کو شانگلا میں جس کو تھے ہو یہ سب چینی جس کے ان پہ جو جس کے انٹرے جتے کمکن تھا پیا چینی شہری یا جس کے وہ پروڈیکت جن تھے چینی چین جی حکومت یا چین جو کمپنی کمپیوکن انہیں جی مت تھا حملہ چھوپیا تھے ان وقت جی کا ان خطے جندر جی کا صورت اعلیٰ ہے انتے بھی ان پروگرام میں گفتو کناسوں ان سنگر اگر ان پروگرام میں گفتو کناسوں ہوتے ہی جی کا ملک جی جی کا بلکہ خطے جی جی کا انوائرمنٹ آئے سیکیورٹی جی جی اور اسٹریٹی جی کا انوائرمنٹ آئے انتے گفتو کناسوں سائن سوہل سانی صاحب ملک جا معروف صافی سیکیورٹی انلیسٹ کے بھی شامل کروں میں برگیٹر مسعود احمد آج کو آئے ان کا ملک ملک گفتو کناسوں سائنی صاحب کیے تھا سمجھو ہی جی کا صورت اللہ ہی کے نئی ویو آئے جی کا گزل دیڑ میں نے کھا ہوتھی کیا انہیں میں پہ رہی تھا یوں کے پی کے مقتل علاقن میں حملہ تھا پہ احمد کھاں پور ٹے واقعہ بلوچستان وارے پیسہ تھے آئے انہیں سجے انہیں میں تھے پہی جہ میں بکڑی نئی صورتال خطے جہندر تھے پہی آجا پاکستان جی لائیا انہیں جی کریب امپارٹنٹ آئے جو نئی حکمت انڈل حکمت اقتدار میں آئیا تو انہیں جی طرفان جی قواس اوہو کین تھی چہین کے لیے سے انہیں جی صاحب ای برگیڈر ٹیٹ مسعود احمد صاحب اس اسلام علیکم برگیڈر صاحب اسلام علیکم جی والیکم سلام برگیڈر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر سیکیورٹی کی صورتال ہے خاص طور پر ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی بڑا واقعہ ہوا وہ پورٹ اپنا گوادر پورٹ کی جو آتھارٹی کا جو کمپلیکس تھا اس پہ ہوا ابھی شانگلا میں جو ہوا وہاں پہ چینی انجنئرز پہ حملہ ہوا تو یہ چائنہ کی جو پاکست جب سے سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے آپ نے دیکھایا کہ دہشتگردی کا ایک فوکس جو ہے وہ چائنہ ریلیٹیڈ پروجیکٹس ہیں آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا وجوات ہیں اور کون آپ کے خیال میں ان کے پیچھے ہے جی ہاں دیکھیں کہ ایک تو اس میں ایسا ہے کہ ایک تو وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترکی ہوتے ہوئے ترکی آفتہ موالی کے سف میں نے دیکھنا چاہتی ہیں اور اس میں برابر کے شریک ہے انڈیا ہے انڈیا نے نائنٹین سفٹ سیون سے آپ کا بھی قبول ہی نہیں کیا ہے انڈیپنڈنس سوورن سٹیٹ اپنے پروس میں اور ساتھ ہی جب دیکھا پاکستان کی ترقی میں چین کا ایک قلیدی کردار ہے اور اس جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ چین ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور انہوں سو بیس سو پندرہ کے بعد سے جب سیسی پر ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک لائف لائن ہے اور گیم چینجر ہے اور یہ بلتستان سے شروع ہو کے گواتر میں ٹیرمنیٹ کرتا ہے تو اس میں فوائد پاکستان کے لیے بھی ہیں چینے کے لیے بھی ہیں وہ پاکستان میں دیکھیں اس میں ترقی ہو رہی ہے ہائیڈر پاور پروجیکٹس بن رہا ہے انفرار سٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور بہت سارے دوسری پورٹس وغیرہ بن رہی ہیں تو دنیا میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں انڈیا کے علاوہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ چائنہ یہاں پہ آکے اپنا کوئی رول ادا کرے چائنہ اس سے اور معاشی اس میں ترقی حاصل ہو چائنہ کے لیے ایک اور راستہ یہاں سے ایک ٹریٹ کاریڈور ملوائے تو وہ طاقتیں ہیں تو اس لیے انہوں نے مل کے کوشش یہ انہوں نے کی ہے کہ بلوچستان میں جو بلوچ میلٹنٹ ہے بلوچ ٹیرزیس ایکنالزیشن ہے بی ایل اے ہیں بی ایل اف ہے جو انڈیا کے پراؤکسی سے ان کے ذریعے وہاں پہ جو ہے ان کا فوکس ہے بلوچستان کے اندر جو ہے سیبوٹائش کرنا اور اس میں کراچی شامل ہے اور اوپر جو ایریال سے خبر پختنخواہ ہے گلوٹ بلکستان ہے تو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ذریعے یہ وہاں پہ سیبوٹائش کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے ایک تو چائنہ کو روکنا ہے دوسرا پاکستان کے ترقی کو روکنا ہے پاکستان کی عوام کی جو فلا بہبود کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہے تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی سے روکنا چاہتی ہیں اچھا دو تنظیموں کا آپ نے نام لیا ایک اور تنظیم ہے دائش خوراسان جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی مختلف وقتوں پہ ریپورٹس آتی رہتی ہے اس کی بارے میں آپ کی اطلاع اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے یہاں دیکھیں اب بابی افغانستان جو ہے ایک انٹرنیشنل ٹیوریس آئیگرنیزیشن کا حب بن چکا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایٹک سینٹر ہے وہاں پہ جہاں پہ اس وقت 23 ریکنگائز ٹیوریس ایگرنیزیشن سے ان میں سے 13 کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے تو اس کے علاوہ وہاں پہ دیکھیں اسٹرن ترکستان اسلامی مومنٹ ہے چائنے کے لیے ہے اسلامی مومنٹ آف ازباکستان ہے تحریک تالبان تاجکستان ہے تو اس کے علاوہ اسلامی سٹیٹ خوراسان جو ہے یہ گلوبل ان کا فوکس سے اور حال ہی میں جتنے دہشتگردی کے واقعات میں چاہے اتحان میں کرمان کا علاقہ تھا وہاں پہ جو ہوا یا ترکی میں ہوئے اور حال ہی میں ماسکوں میں یوں دماغے جو حملہ ہوا تھا ایک کنسٹ حال میں اس میں اسلامی سٹیٹ شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الکائدہ بھی وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے اور جس کا بھی گلوبل ٹارگٹ سے ہیں تو ابھی امریکہ کی حالی میں جو ان کے سینکام کے چیف نے انہوں نے کہا تھا کی اسلامی سٹیٹ بھی اور القائدہ وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہیں اور اسلامی سٹیٹ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ چھے اگلے چھے میں نے میں یوروب میں کوئی بھی وارداد کر سکتے ہیں اطلاع دیئے بغیر اور اسی لئے طرح سے ماسکو والا حادثہ ہوا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اسلامی سٹیٹ نے دیکھیں پشاور میں حملے کی ہیں کہ امام بھارگام میں حملہ تھا پولیس ہیڈ پارٹرز میں جو حملہ ہوا تھا مسجد کے اندر وہ بھی اس میں یہ شامل تھے تو بہت سارے ان کے ٹارگٹ سے ہیں تو اسلامی سٹیٹ بھی افغانستان میں مضبوط ہو رہی ہے القائدہ بھی مضبوط ہو رہی ہے اور تحریک طالبان بھی مضبوط ہو رہی ہے کیونکہ وہاں سے ان کو ہائی جورٹس بھی مل رہی ہیں اور ویپنس بھی مل رہی ہیں اچھا جو آپ نے کہا کہ سینٹ کوم کے آپ نے اپنا اس کا ذکر کیا ابھی ریسنٹلی امریکن اپنا جو کانگریس کی جو فارن پولیسی کے فارن افیس کی جو کمیٹی ہے وہاں پہ ہیرنگ ہوئی ایک تو پاکستان کے حوالے سے ہوئی جس میں ڈونلل لوگ کی ہوئی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا دونوں جنرلز تھے ان سے ہوئی کہ جو ویٹرال آف افغانستان تھا وہ غلطی تھی اپنا بائیڈن ایڈمینسٹریشن کی تو آپ ایک سیکیورٹی تجزیہ نگار کی حوالے سے کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویٹرال تھا وہ جس طرح کیا گیا اس کا جو افغانستان سمیت پاکستان پہ پڑا ہے اس کو تھوڑا انلائز کریں گے جیہاں دیکھیں کہ جو اس وقت جو ان کے جو سینٹ کام کے چیف سے جنرل میکنزی جو ریٹائر ہو چکے ہیں تنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا افغانستان سے نکلنا جو ہے میں عمر برس پہ مجھے پشتابہ ہوگا اور ابھی جو سینٹ کام کے چیف ہے جنرل کریلا تو انہوں نے ابھی سینٹ ابھی ایک بیان دیا تھا ایک انٹریو میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ایک بڑی گلتی ہوئی ہے جہاں وہاں سے نکلے ہیں ہمارے نکلنے کے بعد وہاں پہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں وہاں پہ مضبوط ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی تنظیمیں نوک کی ہے اور وہ ایک ریجن کیلئے نہ صرف تھرٹ ہیں بلکہ وہ انٹرنیشنل تھرٹ ہیں تو میرا خیال میں ابھی ایک جس طرح سے ڈیولیمنٹ افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ٹیوریسٹ دوبارہ تنظیم نوک کر کے مضبوط ہو چکے ہیں تو اب امریکہ نے بھی ریلائز کیا ہے کہ خطرات بڑھ رہے ہیں تو میرا خیال میں ابھی یہ امریکہ بھی سوچ رہا ہے باقی جو روس ہے چائنہ ہیں اور سنٹرل ایشن سٹیٹس بھی ہیں اور وہ سب میں سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کیا یا کہ پاکی دہشتگردی مزید بلکہ صاحب آپ کو پتہ ہی ہو ہے کہ اس ویڈرال میں پاکستان نے کافی مدد کی تھی وہ جو ٹاکس تھے اس میں پاکستان نے کافی سہولتکاری کا کردار ادا کیا وہ پہلے یہاں پہ ہوئے مری میں ہوئے پھر دعا کے اندر ہوئے تو پاکستان نے اس میں کافی رول ادا کیا تھا اس ویڈرال کے معاملے میں کیا جو جو فائنل فیصلے ہوئے اس میں پاکستان کو اعتماد میں نے لیا گیا دیکھیں گی وہ لیکنان پاکستان آن بوڈ تھا جب باتچیت چل رہی تھی اور سپیشلی جب ہم نے فیسیلٹیٹ کیا ہم طالبان کو میں مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آئے تھے امریکہ کے ساتھ میں سے باتچیت کروائی تھی تو اس میں لیکنان ہمیں توقع تھی ہمیں جو دوہا ایک آٹ ہوا تو اس کے شکوں کا ہمیں پتہ تھا لیکن بدقسمتی سے دیکھیں کہ ابھی تک جو دوہا ایک آٹ کی کمیٹمنٹس آفغان طالبان نے کی تھی اس پہ ابھی تک وہ میرے خواہل میں ایک پرسنٹ اس پہ عمل درامت ہونے سے کا ہے اور اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جی وہاں پہ افغانستان میں ٹیوریزم کے فیسیلٹیز نہیں ہوں گی ہائٹ اوٹس نہیں ہوں گی اور اس پہ ہم کریک ڈون کریں گے خواتین کے تعلیم کی بات ہوئی تھی ریمن رائٹس کی بات ہوئی تھی اور بہت سارے وہ چیزیں تھیں لیکن انفارچنرلی دونوں کے سیچے سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا بلکہ پاکستان جنہوں نے پیشلے سامنے چالیس ساتھ اوپر ہم نے افغانستان کے ساتھ مل کے ان کی جنگ لڑی ان کے مہاجرین کو یہاں ہم نے اکموڈیٹ کیا لیکن بس کس انتیس سے افغانستان نے وہاں سے وہ جو وفا نہیں کی جو ہم چاہتے ہیں ہم نے توقع تھی ان سے لیکن ہم نے بھی تو ظاہرہ بہت جلد بازی نہیں کی اب برگیٹر صاحب یا افغانستان کے اندر ٹیک ہوا تالبان کا تو ہمارے اہم لوگ وہاں پہ پریزیڈنشل پیلیس کے اندر چائے پینے چلے گئے اور وہ جو کپ لے رہا گیا اس کو ساری دنیا کی میڈیا نے بہت اس کو اس پہ بات کی تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے وہ بھی افغان تالبان کی اس میں اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ہم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں سے آزاد کریں گے اور ان کو پھر واپس اپنی جگہوں پہ وہ جو ہم نے اس وقت کے فیصلے کیے تھے آپ کے خیال میں آج جس دشتگردی کرونا ہم رو رہے ہیں ان فیصلوں کا امپیکٹ ہے کوئی اس پہ دیکھیں یقیناً ان فیصلوں کا بھی وہ یقیناً اس میں شامل ہیں چیزیں کچھ ایسی ہیں کیونکہ اس میں جب ہم نے باتچیت کی درمیان میں ایک سیس فائر ہوا تو اس سیس فائر کا درمیان ان کے کچھ لوگ وہاں سے جو افغانستان سے پاکستان آئے ہیں ویپنز بھی لے کے آئے ہیں تو وہ ایک فیکٹر ضرور اس میں آیا ہے لیکن تا ہم دیکھا جائے تو فیصلہ وہ ایک متفقہ فیصلہ تھا جس میں سیویل اور ملٹری قیادت آن بورٹ تھی تو اس وقت کی گورمنٹ کا فیصلہ تھا یہ ہے کوئی اکتر فیصلہ نہیں تھا اور کیونکہ اس وقت کی یقیناً تمام لوگ آن بورٹ سے تو انہوں نے فیصلہ کیا تو اس وقت کے حالات کے مطابق پرابلی انہوں نے کیا سوچا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں تاہم اس سے نقصان ضرور ہوا کہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ تنظیم آہ ٹیوریس پہ دوبارہ ریا اپنے تنظیم نو انہوں نے کی اور اپنا آپ کے ریکروڈمنٹ کی اور اپنا آپ کو مضبوط کیا اور خود یکتہ فتور پہ جو وہ فائر بندی تھی اس کو بھی ختم کیا اور تیوریس حملے ٹی ٹی پی نے سٹارٹ کی ہیں تو میرا خواہل میں ہمارے لئے اس میں بھی ایک لیسن ہے کہ ہمیں پیچن میں جب بھی فیصلے ایسے کرنے ہوں گے تو بہت ڈیلیبریشنز کرنے ہوں گی یہ تو برگیر صاحب آپ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی ہم نے مذاکرات کیے وہ جنرل پرویز مشرف کے دن میں صوفی محمد سے اور اپنا دوسرے لوگوں سے جو مذاکرات ہوئے پھر اس کے بعد ہوئے جب اپنا آٹ کی جو گورنمنٹ بنی جب بھی ہم نے مذاکرات کیے اور اسپیس دیا تو اس میں ری گروپنگ جو آپ کو ری آرنائز کرنے کا اور ری گروپ ہونے کا ان کو موقع ملا ہے تو بہت بلا لمبا عرصہ نہیں ہے کہ اب جب مشرف کے دنوں سے ہم مذاکرات کر کے وہ کرتے رہے ہر مرتبہ وہی غلطی پھر دھوراتے ہیں جی ہاں دیکھیں کہ اس میں تو بہت سارے چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں جب آپ نے کسی سے بات چیت کرنا ہے یہ سرکیسہ بھی اس گورنمنٹ نے آدمی چیف کا سحصلہ ہے یہ آدمی چیف نے واضح کہا تھا کہ پاکستانی کسی بھی شہری کی جو لائف ہے وہ مجھے میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اس کمپیر کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہم نے استوار کرنا ہے تو اس میں ہمارے ایک شفٹ آیا ہے اور ہم نے ابھی ایک لکنین سحصلہ ہم نے اپنے پاکستان کے مفاد میں کرنا ہے لیکن ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈیپلومیرسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ ڈیپلومیرسی کے ذریعے بات چیت آج کے لئے میں حل ہو سکتے ہیں جہاں پہ طاقت کا استعمال کرنا ہوگا یکین پاکستان وہ طاقت کا استعمال کرے گا کہ جہاں جس سے ہم نے ابھی حالی میں کر کے بتایا ہے چاہے وہ احران ہے انڈیا ہے اور یہاں پاکستان ہیں اگر یہ واقعات نہیں چھمتے ہیں تو پاکستان کے پاس تو ایمیڈنس ہاں لڑی جو افغانستان کے ساتھ شہر کر چکے ہیں پاکستان کے پاس کے وے پر دیرے وہ سٹرک کر سکتا دوبارہ بڑی مہربانی برگیڈر مسعود احمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ملک جا معروف سیکیورٹی انیلیسٹ برگیڈر مسعود صاحب سنگڑوہ سائی دفتو تامودی برگیڈر صاحب برگیڈر صاحب برگیڈر صاحب حلوماتی بودھا ہے ایک کڑا تچین تا افغانستان میں جے کے ٹی وی جاتر سنیاتر دشت گروپ ہے فرد ریپورٹ ریسنٹلی یو این جے کا ریپورٹ کہیا بیو بودھا مجھے کو ریفرنس نو پہنو تا امریکی کانگریس میں جے کا ہیرنگ تھیا ان میں جنرل میکنزی ان جنرل جے کوئی پہنجو ملی جے کوئی انہیں باقی دا یہ تفصیل دینا ہے جو تچھا ہے سنو تا انہیں مجھے مطلب تیرہاں گروپ جے کے وہ ایدہ ہیں جے کے پاکستان جے خلاف کانگ پہنگ پہنیا ہے تانے افغانستان ہے پاکستان ساں ساجا واملات پانت میں تعلقہ جہاں کی بیاں یہ تو تمام ایمپٹنس ہو رہاں بیو جے کوئی وہ دارہ ہوا ایمپٹنس Anybody sounds جے برگیڈیا ساہب بودھا ہے پہتہ یہ جے کے گروپ میں سجے ہیتے میں مکتل ملکن میں سرگرم ہے مختلف ملکن میں سرگرام جنجلہ جی بودھا ہے تو انہیں امریکہ ایڈیرمسان سے بیار ملک کو دیسا تھا تب وہ بہت شئیون ہے ہکڑی صورت آر یہ آئے تو ان خطے میں اوورال ہکڑی صورت آر سیکیورٹی جے ہوا لیساں دہشتگردی جے ہوا لیساں چھاتی بھی ہے انہیں جنجل ملکن کے انہیں دہشتگردی میں خطر ہوا پاکستان سمیتا اوہے پینجو انہیں میں کیڑو لائے حمل تھا ٹھائن اوہے کین گرجی ایک بیسا بیان تھا یہ ایک رو ڈاڈو اہم سوال بن جئے تو جو کو مجھے خیال میں پانک برگیڈر صاحب کا برگیڈر صاحب ہکڑی گال جکا ہے نا وہاں واضح لفظوں میں چائی کون عالمی طاقتوں بھی عالمی طاقتوں جو مقصد چاہوے ہندوستان جو تو نالو کھائے ہوں ہاں پر عالمی طاقتوں جو جنہیں گال آئی تو اتی نالو نکھے ہوں ہاں جنہیں چین ہیتے آسانوٹ آپریٹ کرے پہ وہ سی پہ پاکستان کی فائدہ برگیڈر صاحب یہ اگل کئی چین تو نہ ہے جو چین تو نہ ہے انہوں عالمی طاقت سہیتاں جی گفتگو کے فیلال رو کیوں تھا وقفو ٹھوٹا ناظر وقفے کھام پو ساہن موضوع تے ودھی گفتگو کا ناسو ماملے جائے کے بیا پاس آہن انتے فارن پالیسی جی حوالے ساں پاکستانی فارن پالیسی جی حوالے ساں تفصیل ساں گفتگو کا ناسو وقفے کھام بہت ساہن کر رہے ویلکم پٹ ناظرین اچھت پرگیم جی سلسلے کہتے ہوتا ہوں گفتگو کئیوں تھا خطے جی صورتال عالمی صورتال ہیں پاکستان جی فارن پالیسی جی حوالے ساں ملک جی مارو فارن پالیسی آنلسٹ اب گونے پڑھ رہی معاملن جی سیکریٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب سلام علیکم شیخ صاحب پاکستان جی اندر کچھ لیہن میں کچھ عرصے کھا ہوتھی نظر پہ اچھتے جی کے چینی شہری تے کم کن تھا پیا چین جا جی کے پروجیکٹ ان ان جی متھاں حملہ و دھمدہ پیاؤ جن ساگے وقت جی کو آئے ایسا ریسنٹلی ڈیٹھوٹ امریکہ جندر جی کا ہیئر پاکستان جی حوالے ساہنکڑی ہیرنگ تھی کانگریس جی تو ہن جی خیال میں چھا سرد جنگ جو ماحول وری موٹی آئے ہوا اب پاکستان اکدف وری انہی ٹریپ میں پھاسی پہا ساہ اڈی ناوی ایس جی آئے جہا سی بند آشکوں تا کرے سو ہاں پر ایران جی حوالے ساہنکڑی اور انہی جی واضح لفظاً میں چھے ہوئے تو ایران ساہ پاکستان جی نے ٹریڈ کے ودھائیں دو یا کاروباری لاغا پر اکھن دو تو پو پینلٹیز ودیک سخت کے ہوئے جو ساہی موچھو تو ایران جی حوالے ساہنکڑی سٹیٹ ڈپارمنٹ جی پارا واضح لفظاً میں بدھائے ہوئے تو پاکستان ایران ساہ کاروبار بدھائیں دو تو امریکن سینکشنز کے فریز کندو ہاں یہ کوشش کندو پر انہی کے آسان جی لائے آسان جی لائے ضروری آئے تو انہی کے جزس کریوں ہوں یا انہوں کا سمجھائیوں تو انہی کے جتری ایسان کے پیڈلٹی پابندی ساہ آسان جی معاشی صورت حال جی کہا ہے میں ہی برداشت کون کرے سکا لاؤسی آئیں ان اینی کیس جی ایران جی ایران دین جانتے وکری سکے تو آسان جی لائے یہ وضیق سب لوگ آ رہے تا سی پہنسی پائپلان جی لگیا واتھوں بندس بات یہ ہو تا وہ شپنگ کرے واتھوں ساہ آسان جی فارن پالیسی میں ایران سا لگا پہ ان طرح جا ٹریڈ جا ہو جن چین جو اندر جو کو سی پیک پروجیکٹ آ وہ ہو جے پر امریکہ جی فارن پالیسی میں ریسنٹلی جو کو بائیڈن جو اسٹیٹ آف دی یونین ہو ان میں بھی جن ٹرن ملکن جو ان ذکر کہو ان میں روس چین ایران ہویا جن کے ہو اپن جو سمجھے پہ امریکن فارن پالیسی جا ہو جن جنتے ہوں پہ جے پہ جو چے ہو ہوئے امریکن انٹریس جی خلاف ہیں تو ہاں جی خیال میں اساں کے الو کندو تو اساں انہیں بینی ملکن ساں لگا پہ اساں گا ٹریڈ یا والے ساں ایڈا بہتہ تروجن نیا علاو کرر جگہ لکن ہیں انہیں ساں انہیں تے یو دپلومیسی جو کمی ہوا ہے تو انہیں کے سنچائز ہے اساں پہ جہاں قسم جو بوجھ پوند ہو جے اسین انہیں تے ایران ساں اسین یو معایز اندر کریوں جو ساں ساں سے یہ کہا رویے میں ڈالر جو دنڈ پہنڈ ہو سا ساں سے بھرانڈ ہو کیوں پہنڈ ہو یو تو یہ ساں کے ایران کا تیل وچان میں کھنا فائدہ ہے چکہ وہ تیل انہیں نہیں ہو جو ہے جو ساں نے فائدنریز میں استعمال کچھے گے تو اچھا شیخ صاحب یہ ہوتا اسان جے فائدان جی گال کیوں تھا پہا پر امریکہ انجے بدلے میں اسان کا چھا گھرندو وہ کتھے اسان کے چلو تو بھائی تاں کے اسان ہی لینن سی جوں تو پوتاں اسان کے ہیتے لینن سی جوں وہ چھا ڈیمانڈ کرے سکن تھا چھاکاندر فائدان جی 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 صاحب اسان سان اسان خان تاؤن گھرندو دہشت گردی جی خلاف جنگ میں اسان سان تاؤن گھرندو تا افغانستان میں تین قسم جی سٹیبلیٹی اچھے اسان سان تاؤن گھرندو تا آئی ایس کے دائشت گاہے تین کے کیا حد ترین کنٹرول کیے کرے سکنے جی تو تین میں تین اسان سان پوری دائشت تاؤن کرو اچھا تاہاں جی خیال میں ہی نے وقت امریکہ جو جو کو وار جی حوالے سان جو کو فوکس آئے یوکرین تے آئے اچھا ہانے تاؤن کے لگے تھو تہی جی جی کا نیکسٹ کمنگ الیکشن آئے ان کھاپو امریکہ جو انٹریسٹ وری جی کو آئے فوکس جی کو آئے افغانستان دائش ان ایسیوز تے واپس ہی دو ہاں نا ضرور دیسو یہ فوکس آئے جاں پہ ہی لطو کونے پڑی ہوتاں جی چمن صحیح آئے تھوڑے وقت تائیں یہ نکچری گروہ آئے ہنگر جی کا انٹریلیکشن آئے کمیونٹی آئے امریکہ میں جی کا فورٹ پھر سی کمیونٹی آئے امریکہ میں تنکھے ہنگر وہ فکر آئے کہ جی افغانستان تے پورو توجیوں نگل میں گئیں تیتنا دیشنگردی وہ جی سکے تھی خاص طورتے آئے ایس کے پی جکا ہے جہاں جہاں تالیبان بردی جن کا انہیں کا وضیق امریکہ آئیں ساری دنیا وضیق جاتے پی جی جے پی آئیں ہنگر دی سکتا ہے امریکہ سے جو آئے افغانستان میں چینک سنجی پانہ میں دیا جائے اچھا دیکھا ریسنٹلی میکنزی جنرل میکنزی جنرل جو آہ ملی جی جی کا ہیرنگ تھیا تاہاں جی خیال میں آہ ہوا انگال جو اندیو جی تھی افغانستان جی بارے میں آہ امریکن فارن پولیسی جو مہوارے مرکز یا دہشتگردیاں افغانستان تھی دو آہ ضرور تھی دو یہ یہ ٹھیک ہوں تو سنگے تاہیوں نہ تھے امریکہ جے اٹھ سو بلین ڈالر خرچ کرنے لے تیار آئے پہنچی دفاع آئے انہیں گھنوں خرچ جکوا ہے سو انہیں دہشتگردین جی کلاب آہ ضرور استعمال کری ہو گی دو انہیں چاہز ان جی گھٹ ضرورت ہوں دی انٹلیجنس جی اچھا شخص صاحب اب جی کے بائی دفعہ مطلب جنرل زیادہ جن میں جنہیں سوویت فورسز افغانستان میں آئے ہوتا ہے امریکہ جی فارن پولیسی افغانستان دے فوکس میں رہی یا وری جنہیں نائن الیون تھے ہو وری مشرف جی دور میں اساں ایک دفع بھی ہے افغانستان امریکہ جی فارن پولیسی فوکس رہی ہو انہیں تجربن میں اساں جی کا مدد کئی مجموعی طورتے اساں کیوں جو فائدو گھٹ نقصان مدیق تھی ہوتا ہے امریکہ جی فارن پولیسی افغانستان فوکس ہوتے تھی افغانستان چیلنجز کی رہا ہوں دا امریکہ جی فارن پولیسی افغانستان میں دہشتگردی یا دہشتگرد کی جی پناہ ملے کی اساں جی لائے اساں جی سیکیورٹی لائے چیتروں خطروں ودید ہو اساں اور ہنیر دہشتگردی یا واقعہ وزن پہا ہے این وزن پہا ہے روگوں نہیں کرے کہ وہ افغانستان میں انہیں کی پناہ میں لے لائے صحیح ہے کہ کچھ طالبان انہیں جے خلاف ویہرن کی کوشش بکن پہا پر گھنا ہے حبت اللہ حکون زادے جی کو آئے چون مکہ لگیت ہو تھا انہیں کے پناہ بیانتے توریل آئے آئے یہ کہ تالبان بھی دو مشورو ڈیان سا سوپ ڈیا لائے کی آرکھوں جی سو آسان چے آسان چے تہجی لائے امیترک لائے لاں تہجی لائے آسان چے آفغانستان چاں یہ دال مول کرنیا ہے آئے کوشش کرنیا ہے آسان چے صالدو ہو جی آئے افغانستان چے پوری طرح سا بند کی ہو جائے جب ہنے کے گوڑ پہتے ہیں تو تہہی سائی افغانی کا پاکستان ہاں کبھو چاہاں مجھے کہیں جو خیال آئے کہ یہ کجھن ضروری آئے یہ کجھن ضروری آئے کہیں کہ آج کو دباؤ پہنچو افغانستان کے افغانستان کے ہنے کے حقیمان ٹالبان آئے تو جب احقیمیت پوری تا سونے پر جے کا جتوی آئے تھا توڑی بگر جائے گی بگر جائے گی بگر جائے گی اللہ یا حکانیز انہوں نے کنٹرول کرے سکن تھا کچھ کچھ کنٹرول کرے سکتا ہے جس ہی دیسو ہنگر انہوں نے انہوں نے ایڈی اتاکت کو نے یہ اساں سے سمجھنوں کو پہدو تجھے کہ وہ کرے سکتا ہے وہ اساں کے سمجھنے کو جے اور انہوں نے جسو پیاس ہے وہ آئے تو انہوں نے وہ جیتے ہو اتن وہ کون تھا کنٹرول کرے سکتا ہے یہ سوائیت انہیں نے آئیسا اس پر کون ٹیکنٹرول کرے مہربانی نجم الدین شیخ صاحب تاہ ساگے اپ ڈیٹ کیوں ناسین ملک جا معروف فارن پولیس انیسٹ گونہ جے کوئی ہے پہنجو پردے ہی معاملن جا سیکریٹری جناب نجم الدین شیخ صاحب سنگڑوہ گفتگو تحمدی ساہی سانگی صاحب ساہی ملائی شیخ صاحب گودھائیوں انہیں میں اگین وہاں صورتال نم آہ واضح تھی ساگی تا ملک ہید خطے میں جو کوئی اوورال سیچویشن چھا پئی بھی ہے یہ کنے طرف امریکہ جا انٹریسٹن بہتر پاکستان جا انٹریسٹن تہر طرف یہ چین وارا جے کے مفادن منصوبان ہوئے انہیں جو پانت میں ٹکرا ہوا آئیں چوتھیں پاسے کھانا خود یہ کو افوانی شیخ صاحب تو واضح چوتھ امریکہ جے ساموں پہ جی اسپائن شو کرنی پون دی اسانگی انجھے کھے بیرنوں پون دو اسانگی بدھانوں پون دو اسانگا انٹریسٹ جے کھین وہ چین ہے ایران سانگا ٹریڈ جا اسانگا لگا پہو جن اسانج انٹریسٹ جنی میں آ تہاں اسانگے یہ اجازت جو انجھے بدلے میں جکا دہشتگردی جو تریٹا ان میں تہاں کھے جکا سہولت کھپے ان میں اسان تہاں کھے شیخ صاحب کو انہیں دہشتگردی ختم کرنا جو کو ہنکھے سیٹسفائے کرے سکے انہیں یہ نتی جیمہ سان کے چین ایران سان یہ واپار کرنی یہ کا ایسا اجازت ملے جائیں گے گھنی چاہتے ہیں وڈی مہربان سانگی صاحب تانسا کے جو ان کے ناظرین گفت کو تعمدی یقیناً اہم معاملہ پاکستان ہکڑے اہم جکوا ہے پہ جو ہے کہ بیوار ٹیتے بیٹھلا ہے دہشتگردی جا واقعہ ودتنا پہا فارن پالیسی جو حوالے سان جو دنیا جو عالمی طاقت ہو ہیں اونا جو ہی ایریا فوکس میں آئے ہیں جیہاں نجمندین شیخ صاحب پیچے ہوتا ہے جیہاں اندر امریکن الیکشن آئے ان کا فارن پالیسی جو فوکس ودند ہوئے ہیں خیتے تھے پو پاکستان جو لائے آپشنز شاہندہ پر پاکستان جو پہنجے انٹریسٹ میں ہی ہوا تو وہ ایران سان ہے چین سان پہنجا لاغا پا جیہاں کاروباری لاغا پا ہے اوہے ودھا ہے ان سے کرو گر یہاں بھی پاکستان جنٹریسٹ میں آئے تھے دہشتگردی جو خاتمیں لائے امریکہ دنیا جو جو جیہاں بھرپور تعاون کرے پرچھا دنیا جو جیہاں جو جیہاں اوہے پاکستان کے یہاں لیوریج دیندات اوہے اٹر ٹائم چین اور ایران سان بھی لاغا پا کرے دہشتگردی جو امریکہ سان بھی تعاون کرے یہاں بنیادی سوال آجے کو ہیلتا ہی پاکستان جی تاریخ میں پاکستان جیہاں لیوریج استعمال نہ کرے سگیوا رسو تھا تھے انبیر ایسان جی کے عادت جکا ہے ان لیوریج کے قیمت ہی استعمال کرے شیخ صداب چوانی یہاں اصل میں ایسان جی فارن پالیسی جو جو ایسان جی ڈپلومیٹس ان پوری دنیا جنر انہیں لیوری چیلنگ ہندو برحال پروگرار بھی وقت پورو ہوتے تو پنجرم بیس بانو فیاض نہ ہے چاہسا جی پولیٹیکل ایڈنس جناب سویل سانگی صاحب کلینا اجازت صدائیں گے